بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد صلوات اللہم صلی اللہ محمد محمد کلہ سالوک علیہ حجر نلل موضتہ فل قربہ اب اس آیت کریمہ پر تھوڑا سا گور کریں اگر میں اس کا چھوٹا سا ٹکڑا لے کے چلوں تو موضت بھی عربی لفظ ہے محبت بھی عربی لفظ ہے لیکن اللہ نے لفظ موضت کیوں چوز کیا محبت کیوں نہیں کہا اللہ نے کہا کلہ سالوک علیہ حجر نلل موضتہ فل قربہ اللہ نے یہ نہیں کہا کلہ سالوک علیہ حجر نلل محبتہ فل قربہ جب دونوں ہی عربی لفظ ہیں اور دونوں ہی میں کچھ زیادہ کا فرق نہیں ہے محبت کے معنی بھی چاہنا ہوتا ہے موضت کے معنی بھی چاہنا ہوتا ہے لیکن اللہ نے مغدد کیوں کہا محبت کیوں نہیں کہا تو کوئی تو فرق ہوگا اس لیے محبت میں عبومیت پائی جاتی ہے مغدد میں خصوصیت پائی جاتی ہے محبت ہو جاتی ہے مغدد کی جاتی ہے ضروری نہیں ہے جس سے آپ محبت کریں اس سے اللہ رسول بھی محبت کرے گا باپ کو بیٹے سے محبت ماں کو بیٹی سے محبت بھائیوں کو بہنوں سے محبت بھائیوں کو بھائیوں سے محبت پر ایک گھرانہ وہ ہے جس سے اللہ اور رسول دونوں ہی محبت کرتے ہیں وہ کس کا گھرانہ ہے وہ علی کا گھرانہ ہے وہ فاطمہ کا گھرانہ ہے وہ حسن کا گھرانہ ہے وہ حسین کا گھرانہ ہے میں کہوں گی اے اللہ تو نے ہی تو کہا تاکہ میں کسی کی نیکی ضائع نہیں کر سکتا اللہ کہہ رہا ہے کہ دنیا کائنات میں آنے کے بعد میں نے جو کہا انہوں نے مانا کائنات میں آنے کے بعد میں نے جو کہا انہوں نے مانا میں نے جو کہا انہوں نے مانا میں نے جو کہا انہوں نے مانا توجہ اب میں آخرت میں ان کی بات مانوں گا یہ کہیں گے کسی کو بخش دو تو بخش دوں گا یہ کہیں گے کسی کو شفا دے دو تو دے دوں گا یہ کہیں گے کسی کو جنند میں بھیج دو تو بھیج دوں گا یہ کہیں گے کسی کو دو زک میں ڈال دو تو ڈال دوں گا سلوات پڑے محمد والے محمد اللہم سولے اللہ محمد والے محمد ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں کہ کچھ اہمہ اور بے وقوف لوگ چلے ہیں علم حاصل کرنے کے لئے کہتا ہے ہمارے مولا نے کہا ہے کہ علم حاصل کرنے کے لئے چین میں جانا پڑے تو جاؤ مدینہ سے اپنا تھیلہ لے کے چلے کہ چلو بھئی چین چلتا ہے علم حاصل کرنے کے لئے اب خیر الدادوں کو اس کے بعد